پھر آمال کی قبولیت کے لئے کیا کریں تو آمال کی قبولیت کے لئے اخلاص شرط ہے اور ظاہری اعتبار سے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو اس کے اول آخر دروش شریف کیا جائے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی بذولت قبول ہو جاتا ہے روزہ اقدس کے طرف پیٹ کرنا یہ سراسر بیتبی کی بات ہے اور بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب روزہ اعتر پہ حاضری ہو تو نہ چھت دیکھے نہ دائیں نہ بھائیں نہ ادھر اپنے نگاہیں ایک مذرم کی طرح جھکا کے رکھے کہ بھگوڑا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے تو اس نیے سے جانا چاہیے نہ کہ جو آج کل لوگوں نے رویش اپنائی ہے وہ غلط ہیں